بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک گیرزن ایڈوکیشن سسٹم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم فیزکس کا چپٹر نمبر 3 اور ٹاپک نمبر 3.3 اور 3.4 ڈسکس کریں گے تو ہم 3.3 ٹاپک کے اندر جو ہے سب سے پہلے ماس اور ویڈ جو ہے اس میں ڈیفرنس کے مطلق جو ہے وہ پڑھیں گے تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے اور اس کو آج ہم پڑھنے کے بعد جو ہے اس قابل ہو جائیں گے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ماس اور ویڈ میں ڈیفرنس کیا ہے ہم یہ سیکھ جائیں گے اس کے علاوہ نیوٹن تھرڈ آف موشن جو ہے اس کو بھی ہم اگلے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اسی طرح جو ہے ایکشن اور ریاکشن کو ڈسکس کریں گے اور کتنی بک کو گرنے سے بچانے کے لیے لگانا ضروری ہے اس سب کے مطلق آج ہم سیکھ جائیں گے آج کے یہ دونوں ٹاپک 3.3 اور 3.4 ریڈ کرنے کے بعد تو ہم آئیے اپنے پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں ماس اور ویڈ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہم ماس اور ویڈ کو سیملر کونٹیٹی جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں لیکن ماس اور ویڈ جو ہے بیسیکلی یہ سیملر کونٹیٹی نہیں ہے یہ ٹرم رانگ ہے یہ دونوں ہی ڈیفرنٹ کونٹیٹیز ہیں فار اگزیمپل ایک ٹینس بالیں تو اس کا ماس وہ لائٹر ہوتی ہے ایز کمپیر ٹو کرکٹ ہارڈ بال کرکٹ ہارڈ بال کی نسبت وہ لائٹر ہوتی ہے اسی طرح ماس اور ویڈ بھی جو ہیں وہ دونوں ہی ڈیفرنٹ کونٹیٹی ہیں فار اگزیمپل ہم ماس جو ہے اس کو جو ہے ڈیفائن کرتے ہیں تو ماس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ ماس جو ہے وہ میرمنٹ آفر انرشیا ہے انرشیا کی میرمنٹ کو پہنائش کو ماس کہا جاتا ہے لہٰذا انرشیا جو ہے وہ ڈیریکٹلی پروپوشنل ہوتا ہے ماس کے انرشیا is ڈیریکٹلی پروپوشنل ٹو ماس آپ نے پریگیس لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ جتنا باڈی کا ماس گریٹر ہوگا اتنا ہی اس کی انرشیا کی پروپرٹی جو ہے وہ گریٹر ہوگی تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں اس کی ڈیفائن دیکھتے ہیں ماس کی ماس کیا ہے قوانٹی آف میٹر ہے جس کو پزیس کیا جاتا ہے بائی آ باڈی ایک باڈی سے اس کا آر ماس قوانٹی آف میٹر پزیس بائی آ باڈی قوانٹی آف میٹر مادے کی مقدار جس کو اسی جسم سے ظاہر کیا جا رہا ہو جسم ظاہر کرتا ہو وہ ماس کہن لاتا ہے it can be change with change in place اب یاد رکھیں کہ ماس جو ہے اگر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے جاتے ہیں اس کی place change کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی changing نہیں آتی for example یہ ہمارے پاس quantity kg ماس ہے تو ہم اس کو ایک place سے کسی اور place پہ اوپر لے جاتے ہیں تو اس کی magnitude میں کوئی changing ہے نہیں آتی اور لہٰذا یہ ایک اگر یہ magnitude پہ depend کرتی ہے تو لہٰذا پھر یہ کیا ہے scalar quantity ہے کیونکہ اس کی کوئی direction ہے نہیں ہوتی یہ صرف اور صرف کسی body کی مقدار کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ matter جو ہے وہ کتنی quantity کے اندر پایا جا رہا ہے صرف اور صرف اس quantity کی magnitude کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے لہٰذا it is a scalar quantity یہ ایک scalar quantity ہوئی اور اس کو میر کرنا ہو تو ہم beam balance کے ذریعے میر کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو beam balance کے ذریعے میر کرنے کے لیے ہمیں unknown mask کو جو ہے compare کرنا پڑتا ہے کسی standard mask کے ساتھ تو میں نے آپ کے سامنے یہ diagram بنائی ہوا ہے تو ایک pain کے اندر beam balance کے ہم نے unknown mask کو رکھا ہوا ہے اور دوسرے pain کے اندر جو ہے ہم standard mask کو رکھتے ہیں تو standard mask for example ہمارے پاس 2 kg ہے یا 3 kg ہے تو اس سے compare کر لیتے ہیں unknown mask کو تو پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کتنا ہے body کا mask اس کو represent جو ہے وہ کیا جا رہا ہے m سے اور اس کا SI unit جو ہوتا ہے standard unit جو ہے system international unit کے مطابق اس کو kg ہے کیونکہ یہ base quantity ہے لہٰذا base quantity کے unit جو ہے وہ اسا system international load میں ہمیں جو ہے وہ بتائے گا اسی طرح weight جو ہے weight کو دیکھیں تو weight جو ہے یہ directly proportional to mass ہوتا ہے جتنا کسی body کا mass زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا weight بھی زیادہ ہوگا تو weight for example ہم اگر ایک body کو جو ہے وہ drop کرتی ہیں تو earth جو ہے اس body کو کیا کرتی ہے اپنی طرف attract کر لیتی ہے تو جس force کے ساتھ body کو وہ attract کر رہی ہوتی ہے وہ اس body کے weight کے equal ہوتی ہے تو لہٰذا weight کی پھر define کیا بنی weight of a body is equal to a force ایک force equal ہوتا ہے with which earth attract the body جس کے ساتھ earth body کو اپنی طرف attract کر رہی ہوتی ہے it can be change with change in place weight جو ہے اگر compare کر کے دیکھیں mass سے تو weight جو ہے وہ change place change کرنے سے change ہوتا رہتا ہے وجہ کیا ہے کیونکہ weight جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے gravitational acceleration کے اب ایک body جو ہے upward move کر رہی ہے زمین سے upward تو اس کی جو gravitation force ہے وہ اس کے اوپر gravitational acceleration کی value جو ہے وہ کیا ہوتی جائے گی وہ less ہوتی جائے گی لیکن اگر جو ہے وہ downward move کر رہی ہے تو gravitational acceleration کی value زیادہ ہو رہی ہے لہٰذا جہاں پہ gravitational acceleration کی value زیادہ ہوگی وہاں پہ weight ہے زیادہ ہوگا جہاں پہ کم ہوگی وہاں پہ کم ہوگا اسی طرح اس کو mirror جو ہے ہم spring balance کے ذریعے کر سکتے ہیں اور اس کو represent کیا جاتا ہے w سے w equal جو ہوتا ہے وہ mg کے ہوتا ہے تو ہم according to newton second آپ کہیں گے w mg کے equal کیسے ہو گیا ہم نے according to newton second آ پڑا ہوا تھا کہ force سے ہوتی ہے وہ product ہوتی ہے mass into acceleration تو acceleration یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں gravitation acceleration لے رہے ہیں تو gravitational acceleration پھر force اس کے equal ہو گئی mg کے ہو گئی تو ہم نے یہ بھی پڑا ہے define کے اندر کہ force ہوتی ہے وہ equal to the weight weight of the body ہوتی ہے with which earth attracted force کیا ہے weight کیا ہے force ہے with which earth attracted body جس کے ساتھ earth جو ہے body کو attract کر رہی ہوتی ہے تو force equal to the weight force اس weight کا equal ہوتی ہے with which earth attract body لہذا weight بھی کیا ہوا force کے equal ہوا جس کے ساتھ earth attract کر لی تھی تو w is equal کس کے ہو گیا f کی جگہ ہم نے کیا put کر دیا w to w is equal to m z آ گیا ایسی unit جو ہوتا ہے force کا وہ newton ہوتا ہے کیونکہ mass کا unit ہے kilogram اور acceleration کا unit ہوتا ہے meter par second square to kilogram meter par second square جو تا ہے وہ equal to newton ہوتا پھر یہاں پہ دیکھ لیں کہ weight force کی جگہ کیسے آ گیا کیونکہ ہم نے پڑھا تھا weight of a body define ہم نے پڑھی ابھی equal to the force with which earth attract the body جس کے ساتھ earth body attract کر رہی ہوتی ہے تو اگر ہم دونوں کو compare mass اور weight کو تو یہاں سے ہمیں اب پتہ چل جائے کہ mass mass ہوتا ہے quantity of matter ہوتی ہے جب weight equal to the force ہوتا ہے body اس طرح ہم دیکھ لیں کہ mass place to place vary نہیں کر لیکن اگر weight دیکھا جائے تو place to place vary کرتا upward چلے جائیں تو weight جو ہے وہ اس کی value کام ہوتی جاتی ہے اب اسی طرح اس کو beam balance کے ذریعے میر کیا جاتا ہے compare کر کے with standard mass اور جو weight ہے اس کو ہم جو ہے وہ spring balance کے ذریعے میر کر سکتے ہیں mass اور represent m سے کرتے ہیں اور weight کو جو ہے وہ w is equal to w سے ya w is equal to mg سے بھی کر سکتے ہیں اس کو repel اس کا ایسا unit جو ہے جب weight کا standard unit جو ہے و newton ہے کیونکہ force کا unit بھی newton ہے اور weight جو ہوتا ہے وہ force کے equal ہوتا ہے اب یہاں سے ایک مساجہ میں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ weight جو ہوتا ہے وہ greater than mass وہ کیسے ہے اب دیکھیں ہمارے پاس body ہے جس 70 kg ہے تو اب ہم یہاں میں اگر اس کی value put کر دیں 70 kg اور gravitational acceleration 9 into 8 meter per second apply کر دیں تو یہ ہمارے پاس تقریبا 986 680 6 آ جائے گا newton تو لہٰذا اس سے بھی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ wave جو ہے وہ greater than force آ گیا تو اسی طرح اب ہم اپنا جو ہے topic 3.4 جو ہے newton third of motion اس کو distance کریں newton third of motion کیا ہے newton third of motion کو پہلے introduction ہمیں پتا ہو نہ چاہیے کہ introduction سے میں confirm ہو جائے کہ newton third of motion جو ہے وہ deal کرتا ہے reaction of the body کے ساتھ reaction کیا ہے reaction کون سی body کا جس body کے اوپر force کو react کر رہی ہو وہ اس کے reaction کے ساتھ deal کر ہوتا for example ہمارے پاس ایک ball ہے اور ہم ball کو کھڑے ہو کے جو ہے ایک student جو ہے وہ ball کی طرف پھینک رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے ball کے اوپر force exert کر رہا اور action کی force ہے جو دیوار کے اوپر لگ رہی ہے by student تو یہ والی force جو ball لگا رہی ہے وال کے اوپر تو action force ہے by ball on wall ball کے ذریعے wall دیوار کے اوپر اسی طرح پھر دیوار کیا کرتی ہے اس ball کو bounce back کرتی ہے تو جو bounce back کر رہی ہے وہ اس کے اوپر reaction force ہے اور وہ کس سے لگ رہی ہے by wall on students students کے ذریعے wall کے اوپر تو لہذا action اور reaction جو ہیں وہ opposite direction میں ہو رہے ہیں لہذا اور different bodies کے اوپر ہو رہے ہیں action جو ہے وہ ball کر رہی ہے wall کے اوپر جب کہ wall جو ہے وہ ball کے اوپر کیا کر رہی ہے reaction کر رہی ہے تو اب ہم پہلی statement پہ آ جاتے ہیں تو Newton third of motion کی statement جو ہے ہمارے پاس every action there is always an equal but opposite reaction ہر action کا ایک reaction ہوتا ہے جو equal تو ہوتا ہے مقدار میں لیکن direction میں کیا ہوتا ہے opposite ہوتا ہے for example a book lying on a table ایک table کے اوپر book پڑی ہوئی ہے اس سے ہم رضاحت بھی کرتے ہیں کہ جب table کے اوپر پڑی ہے تو book کا weight ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ downward force لگا رہا ہے اپنے weight کے equal جو ہے اس کے اوپر table کے اوپر اس ہی طرح table جو ہے جس سمت میں book جو ہے اس کا weight act کر اور magnitude میں بھی اتنی لگا رہا ہے جتنا weight book کا act کر رہا ہے table کے اوپر اتنا ہی table جو ہے اور اس کے اوپر reaction کر رہا ہے لہٰذا action اور reaction equal تو ہیں in magnitude but opposite direction تو دونوں جو ہیں action اور reaction کی forces جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو زائل کر دیتی ہیں لہٰذا body جو ہے پھر وہ balloon کی example لے لیتے ہیں کہ balloon کیا ہے آہ sorry airfield balloon کی example لے لیتے ہیں تو جب ہم balloon کو جو ہے اس سے air کو release کرتے ہیں تو air rush out کرتی ہے تو فوری طور پر غبارہ جو ہے balloon جو ہے وہ پہلے action کرتا ہے پیچھے کی طرف motion کرتا ہے تو وہ جو غبارے کی motion ہے وہ action ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے جو air باہر نکل رہی ہوتی ہے وہ reaction force ہوتی ہے لہٰذا every action has reaction equal in magnitude but opposite direction کیونکہ newton کا law third of motion یہ accompanied by action and reaction of bodies اب اسی طرح ایک rocket کی example دیکھ لیں rocket کی motion جو ہے وہ action اور reaction کے principle پہ ہی work کر دی ہے اب یہ جو rocket ہے اس کا mostly حصہ جو ہوتا ہے وہ fuel پر مشمل ہوتا ہے جیسے ہی fuel جو ہے وہ burn کرتا ہے تو وہ تیزی سے نیچے کی جانب جو ہے وہ gases خارج کرتا ہے تو gases سے خارج ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہا ہے action ہو رہا ہے اور reaction کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے rocket جو ہے وہ upward direction میں move کر رہا ہوتا ہے اب سوال اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ action اور reaction کیا similar same body کے اوپر ہو رہتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے action اور reaction جو ہیں وہ different bodies کے اوپر ہو رہتے ہیں ایک body action کر رہی ہوتی ہے اور دوسری body جو ہے وہ اس کے اوپر رہا ہے وہ reaction کر رہی ہوتی ہے لہٰذا action اور reaction ہوتے ہیں وہ on different body ہوتے ہیں لہٰذا body جو اس کی clear ہو گیا ہمیں ان example سے کہ action اور reaction جو ہیں وہ equal in magnitude ہیں but opposite direction ہیں تو اسی طرح آج ہم نے امید کرتا ہوں students آج کے topic سے مکمل طور پر سیکھ لیا ہوگا کہ mass اور weight کیا ہے newton third of motion کیا ہے اسی طرح action کیا ہے action وہ ہے جو کوئی بھی body دوسری body کے اوپر force لگا رہی ہوتی ہے وہ اس کا action ہے for example ہم نے کہا تھا book table کے اوپر کیا کر رہی تھی اور reaction weight ہوگا اگر اس کے equal اس کے equal تو body کیا کرے گی book کیا کرے گی فال کر جائے گی تو book کو فال سے بچانے کے لیے prevent کرنے کے لیے گرنے سے بچانے کے لیے مجھے کتنی اس کے اوپر reaction force لگانے پڑے گی جتنا اس کا weight ہے weight کے equal ہمیں opposite direction میں force لگانا پڑے گی اب پھر یہاں سے سوال کرتا ہے کیا book action کر رہی ہے یا reaction کر رہی ہے یا reaction کس چیز پہ ہو رہا ہے reaction book کے اوپر ہو رہا ہے اور کون reaction کر رہا ہے hands جو ہے ہمارا reaction کر رہا ہے اور book جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کر رہی ہے action کر رہی ہے امید کرتا ہوں بیٹا آج کے lecture آپ کو کر رہا ہے ہمارا ہے